پاکستان رینڈر سندھ اور سی ٹی ڈی نے رات تقریباً گیارہ بجے رئیس گوٹ کے علاقے میں ایک مشترکہ آپریشن کیا اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ تین دہشتگردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا مگر بعد ازاں وہ بھی زخموں کی تامنا لاتے ہوئے حلاق ہو گئے کراچی میں اس گروہ کی کاروائیوں کا آغاز 21 سروری 2017 کو ہوا جب گلستان جوہر میں ایک پولیس رضاکار کو شہید کیا گیا جبکہ ان کی آخری کاروائی 2 ستمبر 2017 کو ہوئی جب خوجہ ادار الحسن پر ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی گئی انساروال شریعہ سے تعلق رکھنے والے یہ تمام دہشتگرد نظریاتی طور پر القاعدہ سے منسلک اور افغانستان سے تربیت یافتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the show ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دہشتگردی کے حوالے سے کل بلکہ پرسوں کی اور کل کی درمیانی رات میں یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہوئی اور یہ کاروائی بڑی اس لیے ہے کہ یہ ایک گروپ تھا انساروال شریعہ کے نام سے جو ان کاروائیوں میں ملوث تھا جس میں اس نے اپنا یہ حدف اور ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کراچی کے شہر کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس امن کے لیے پاکستان کے فوج کے رینجرز نے سندھ رینجرز نے پولیس نے سیاستدانوں نے سیول اور میڈیا کے لوگوں نے آواز بلند کر کر کے اس چیز کو اجاگر کیا اور آج وہ امن الحمدللہ برقرار ہے لیکن پولیس کے لوگوں کی اوپر فائرنگ کرنا ان کو دہشت کا نشانہ بنانا ظاہر سی بات ہے جس کے ریپرکشنز یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے اندر دہشت پھیلتی ہے ان سب کو فوکس کیا ہوا تھا سی ٹی ٹی اور رینجرز کی بڑی کاروائی میں یہ سارے دہشتگرد جو ہیں یہ مارے گئے اس میں کچھ زخمی ہوئے بھرپور کاروائی ہوئی انہوں نے بھی رینجرز اور سی ٹی ٹی کے لوگوں پر فائرنگ کی جس کے تبادلے میں فائرنگ ہوئی اور ان کو انجام تک پہنچایا گیا وہ فاجہ اظہار الحسن متحدہ قومی مومن پاکستان کے ایک اہم رکن ان کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ پولیس کی یونی فارم پہ ان پہ کوئی وار کرے گا اور بالکل ایسا ہی ہوا اور پولیس کے یونی فارم میں وار کرنے کے بعد یہ کچھ ایسا پانفلٹ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے جس کا ذکر کل کی پریس کانفرنس میں ہوا جو کہ شہر کراچی میں انتشار پھیلانے میں کامیابی حاصل کر سکتی تھی لیکن لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکی سو بہرحال کراچی میں آواز اٹھ رہی تھی کہ ٹارگٹ کلنگ دوبارہ شروع ہو گئی اور خاص طور پر پولیس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بڑایا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچیومنٹ یہ ہوئی کہ آج نیب نے شرجیل میمن صاحب کے جو بیل تھی وہ کینسل کر دی اور ساڑھے پانچ گھنٹے تک شرجیل میمن صاحب نے سب کو اپنے اردگرد فوکس رکھا پولیس ہو یا رینجرز ہو وہاں سے کوئی بھاگنے کی بھی انہوں نے انتظام کی ہوئے تھے ایک گاڑی بھی وہاں سے برامد ہوئی جس میں وہ بھاگنا چاہتے تھے اور ان پر تقریباً پونے چھے عرب کا صرف ایک کیس ہے وہ اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو کرپشن میں اٹھا لیا گیا ہے اسی طرح ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں اس آدھ دار صاحب ان کے اساسے منجمت کرنے کے حکم جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چل فردر نوٹس اینڈ پروب یہ سارے ایسٹس فریز رہیں گے نیپ کے نئے چیئرمن نے البتہ یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے چائے پی آئی ایک ارتیارہ ہو یا کوئی اور بڑا کیس اب کوئی کیس فائلوں میں بند نہیں رہے گا اگر یہی بات درست ہے تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی کچھ ریزرویشنز ہے وہ کیا ریزرویشنز ہے بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں ان امپورٹنٹ ایشیوز پر موسیقی ہج حافظ نایم اور رحمان صاحب نے امیر جماعت اسلامی کراچی کے سینئر رہنما کمران تسوری صاحب دیپیٹی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ رابطہ کمیٹی پاکستان شگفتہ جمانی صاحبہ قومی اسیمبلی کی رکن ہیں آپ نیاشنل اسیمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رکن ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم حافظ نایم صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پکر دھکر معاملات ہو رہے ہیں آج شرجیل میمن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کے بیل جو تھی وہ ریجیکٹ ہو مطلب ختم ہو گئی تھی اب ادھر سے وہ سارے پانچ گھنٹے انہوں نے البتہ لگائے وہاں سے نکلنے میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں میرا خیال ہے دیکھیں شرجیل میمن صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں عساق ڈار صاحب ہوں کسی بھی پارٹی کا نمات اسلامی کا کوئی آدمی ہو ہم نے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے احتساب کا اور جس کے اوپر جو ایلیگیشن ہے اس کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں نیب ہے پھر اس کے بعد کوٹس ہیں ان کے اندر لوگوں کو والنٹریلی جانا چاہیے میرے خیال ہے والنٹریلی جانے کا سلسلہ شروع کریں تو یہ آٹومیٹیکلی سلسلہ ختم ہو جا گیا لیکن آپ کو پتا ہے کتنا دھمے لوگوں میں یہاں پر کون جائے گا تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا مجھے لگتا ہے میں یہ شوک ڈی ایس این جیز اور چیزیں لے کے شفٹ ہو جاؤں مارس پہ والنٹریلی یہاں رینجرز کوٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہے بار رومزز باہر نہیں آرہا کونے چیئر ایف روپے کی کرپشن ہے آپ کہہ رہے والنٹریلی میں اور آپ بھی جا سکتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی بھی شور مچاتے ہیں کہ غلط اعتصاب ہو رہا ہے اور مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور فلان کے اچھا جو حکومتوں میں موجود لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے کیوں نہیں لے آتے ساری چیزوں کو اس آغڑار صاحب اگر اتنا آپ کو اتنا کلین سمجھتے ہیں تو اپنے سارے احساسے دوبائی کے بھی اور یہاں کے بھی جو اپنے بیٹوں کے نام شفٹ کی ہوئے ہیں میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کیوں اس کا منی ٹریل دے نا آپ یہ تو اس لیے کہ دیکھیں یہ جو پیسے ہڑپ کیے جاتے ہیں وہ پیسے ان کے نہیں ہوتے ان کے خاندان کے نہیں ہوتے وہ میرے ہوتے ہیں آپ کے ہوتے ہیں ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں ہم لوگ جو ٹیکس اچھا ایک تو ٹیکس پیئر وہ ہوتے ہیں نا جو ان کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کرتا ہے یا ایک ٹیکس پیئر وہ ہوتا ہے وفاداریاں کس کے کامران آپ جواب دیجئے گا لیکن میں چاہتی ہوں پہلے وہ ساؤنڈ بائٹ سننے فاروق ستار صاحب کی ذرا ساؤنڈ بائٹ چلائیں وہ کیا کیا رہے تھے اب اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹر ہمارے کسی فیصلے کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا اسے مجبور کیا جاتا ہے اس کی وفاداری کو تبدیل کرایا جاتا ہے تو پھر ہم اجتماعی طور پر سینیٹ سے قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے ہم مصطفی ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل ہے یا کچھ بھی ہے یہ بات واضح ہے کہ ہماری سینیٹ کی سیٹیں ایک ایک کر کے کم کی جا رہی ہیں اور آئندہ آنے والے مارچ کے سینیٹ کے انتخابات میں ہمیں وفاق سے باہر کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے آپ ہی جواب دے سکتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال کا ٹائم جب سے 23 آگست فاروق سطر صاحب نے متحدہ پاکستان کی سربراہی سمالی تو شاید متحدہ پاکستان کی جو لیڈران ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم کیونکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا چکے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شاید متحدہ پاکستان وہ واحد جماعت ہے پاکستان میں بھی اور اس کے باہر بھی شاید کوئی ایسی مثال نہ ملے جس نے اپنے قائد کو اپنے بانی کو خود اپنے سے الہدہ کیا قومی صوبائی اسیمبلیو میں اس کی قراردادیں پیش کی اور بزابطہ طور پر آئین سے ہمارے جو قانون تھا اس سے سب سے نام نکال کر پاکستان زندہ بات کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن جیسمن آپ دیکھیں کہ اس کے بات سے لے کے اب تک ہمیں جو سیاسی سپیس ملنی چاہیے تھی سندھ میں خاص طور پر کراچی کے اندر ہمارے ایم پی ایس کو کوئی فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے پچھلے پانچ سال میں ہمارے میر کراچی کو کوئی فنڈ نہیں دیے گئے ان کے اختیارات واپس لے لیے نہیں تو پیپلز پارٹی ہمیں بند کر کے بات کر دی لیکن اس کا معنی کیا ہے اس میں کیا چیزیں ہم سب کے ذہنوں میں ہیں ہم کراچی کی ایک منتخب نمائندہ جماعت ہیں ہمیں ان سب باتوں کا ادراک ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں یا تو ہمیں صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے ہم آپ کو اب تک تئیس کے بعد والی ایم کی ایم نہیں سمجھتے آپ نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ غلط لگا دیا ہے آپ لندن کے ساتھ ہی ہیں ہمیں بتا دے نا کون بتائے گا آپ کو یہ کون حکومت کے وقت بتائی گی فیڈرل گورمنٹ بتائی گی اب بھی تو آپ بھی سر پہلے کے آئے ہیں خاکان عباسی صاحب کو ووٹ آپ نے اس بات پر ڈالا ہے اب دیکھیں ہم نے خاکان عباسی صاحب کو جو ووٹ دیا وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے دیا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں میر کو اختیارات اور پیسے نہیں دیئے وسائل نہیں دیئے تو شاید پرائم منسر صاحب کا جو وعدہ نواز شریف صاحب کا تھا وہ شاید خاکان عباسی صاحب پورا کریں گے ہم نے ان کو ووٹ دیا اور آج دن تک ہم اس انتظار میں ہیں کہ کراچی پیکج کا ابھی میرے خاصل تین دن پہلے آپ مل کے آئے ہیں ان سے کہ چار دن پہلے ہمیں کراچی پیکج کے لیے تو فیڈرل گورمنٹ نواز شریف صاحب کے پاس ہے ٹھیک ہے ان کی پارٹی ہے سندھ میں بھی پس پارٹی کی حکومت ہے کہ آپ کی وفاداریاں کون تبدیل کروارہے ہیں آپ نظر نہیں آرہا آپ کو ہمارے ایم بی ایس چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسے تو کون کر رہے ہیں جو آدمی آج سے تین دن پہلے ہمارے ازلاسوں میں بیٹھا ہو اچانکہ ہماری وفاداری نہیں نہیں جو ہمارے ایم بی ایس گئے ہیں فاروق ستار صاحب کا جو مقصد تھا جو وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہمیں نہ تو سیاسی سپیس دی جا رہی ہے ہمارے چھاپے گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمارے جو آفیسز ہیں جو ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے نا اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں پھر بات ہی ہی آتی ہے کہ ہم تو پورے اوورال سب کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کیسے سب کے لیے کیسے کیسے ہمیں اس لے کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا سندھ گورمنٹ میں پیپس پارٹی کا سیئے میں ہمارے طرف سے آپ کے جائز دفتار کے لیے آزادی ہے ہمیں بہت شکریہ جائز کے لیے ہمیں جائز کی بات کر رہے ہیں ہم تو تئیس کے بعد جائز کی بات کر رہے ہیں تو تئیس سے پہلے یوں ایڈمٹ کی آپ نہ جائز پہلے ہیں لیکن آپ نے بڑی عجیب بات کی کامرانٹی سوری صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا ہمیں اس بات پہ وہ کر لیں کہ دنیا میں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اپنے ہی بانی کو ہم نے بلکل کیا اس میں رہ کیا کیا تھا جو بھی نہ رہا ہو ایک شخص پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں تو بس ختم ہو گئی لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا ہم نے وہ اچھی بات کر لی اب اس اچھی بات کو کرنے کے بعد ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی دیکھیں یہ بات کہہ دینا آسان ہے کراچی کے ففٹی ٹو ایم پی ایس متحدہ پاکستان کے ہیں اور پانچ سالوں میں اگر سن گورنمنٹ نے ان کو ایک دھیلا نہیں دیا تو کون سوال کرے گا ان سے اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی پیکج کے لیے پرامس کیا ہو پرائم منسٹر نے پرامس کیا ہو آج چار منہ نے گزر جائے آپ کی وفاداریوں سے کیا تعلق حصوصت ہے شبکتر جمانی صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی گرفتاریاں ہو رہی ہیں بلاول صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا آج شرجیل اور دیگر لوگوں کو پکڑ لیا گیا اربوں روپے کی کرپشن کا سامنا ہے نیب کی حکام نے ان کو گرفتار کر لیا ساڑھے پانچ گھنٹے تک یہ معاملات چلتے رہے آپ کیسے لیے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے تو آپ شکریہ دعا کروں گی اور دوسری بات جب آپ نے بات شروع کی تھی تو حافظ صاحب نے کہا بات کی ترانسپیرنسی کی اور والنٹیرز اپنے آپ کو پیش کرنی کی تو میں بات کروں گی یہ کہ دیکھیں نیب کا جو مسئلہ ہے یا پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ نیب کے ہاتھوں وکٹمائز ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج جو شرجیل محمد صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شرجیل محمد صاحب کے اوپر الزام ہے ابھی کوئی ثابت نہیں ہوا ہے ایسے تو بہت سارے ہماری منسٹرز پر الزام ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شرجیل الانہ محمد صاحب خود وولنٹیرلی دوبئی سے واپس آئے انہوں نے کہا کہ میں نیب کا یا کورس کا کو فیس کرنا چاہتا ہوں میں اپنا کیس خود لڑنا چاہتا ہوں آج کیا ایسی بات ہوئی جبکہ شرجیل الانہ محمد صاحب ہر پیشی پہ جا رہے تھے بیل کینسل ہو گئی پس ختم ہو گئی بات بیل کینسل ہو گئی کیوں ہوئی کیا ایسی کیا وجہ تھی نہیں دیکھیں یاسمین مجھے ہم بھی شہر میں رہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے کوششن پوچھنے کا کہ بیل ایسی کیا وجہ ہوئی بیل کینسل ہو گئی یہاں پہ دہرے میار کیوں آئے ایک طرف آپ کیپٹل سفدر کو دیکھ لیں ایک طرف آپ جو فیڈل حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اگر وہ کورس میں جاتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں ایک طرف آپ سندھ میں جو نیپ کر رہی ہے اس کو دیکھ لیں تو اس ملک میں تو دورے میار ہیں ہمارے پاپ پارٹی کے چیرمن نے بھی یہ بات کیے کہ یہاں پہ دورے میار کیوں ہیں اور جس طریقے سے آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ گھنٹے لگے ہیں پانچ گھنٹے لگے ہیں تو دیکھیں جو بھی بندہ اگر وہاں پہ کھڑا تھا میں نہیں کیا رہی یہ ہوا ہے یا ٹھیک ہے میں بھی مانتی ہوں کہ یہ ہوا ہے لیکن ایک بندہ جب کورٹ میں کھڑا ہے وہ ہر پیشی پہ جا رہا ہے وہ ساری چیزوں کو امانداری کے ساتھ فیس کر رہا ہے اگر اس کی بیل کینسل ہوئی ہے تو یقیناً وہ اپنے لائر سے یہ تو اس کا ڈیو رائٹ ہے نا وہ منتخب نمائندہ ہے کونسٹیونسی کو ہول کرتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے شگفتہ لیکن میں آپ کی باتوں سے اگری کرتی ہوں لیکن بارحال اگر ایک شخص کی اوپر اربوں روپے کے پانچ عرب سے زیادہ کیا اگر اس پر کیسز ہیں تو وہ فیس نہیں کرے گا کیا تو وہ فیس کر رہا ہے نا کوٹ کی ہر پیشی پہ آ رہا ہے نہیں تو کوٹ کی پیشی کے بعد پھر اس کے بعد اریسٹ بھی ہوتا ہے نا انسان گرفتار بھی ہوتا ہے لیکن یاسمین جو طریقے کار اختیار کیا گیا ہے وہ صحیح تو نہیں ہے نا کہ گریبان سے پکڑنا ان کو دھکے دینا ان کی تظلیل کرنا یہ طریقے کار کیا آپ جتانا چاہتے ہیں نہیں آپ کس کو خوش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امنی لوگ اور منسٹرز تو آپ کے جمع ہو گئے تھے وہاں پر منسٹرز تو آپ کے جمع تھے دیگر لوگ آپ کے تھے آپ خود دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ رینجرز اب دیکھیں نا رینجرز ان کو کس طرح گسیٹ کے لے کے جا رہی ہے اور جو اے ڈیپ کے لوگ ہیں نہیں بکوز نا نہیں نہیں رینجرز کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ناپ کے جو وکھلا تھے ان کو گرفتار نہیں کرنے دیے جا رہا تھا اور وہ بیچ بچاؤ کر رہے تھے تاکہ امکیبلی ان کو راستہ دیا جائے ان کے لئے تو ایک گاڑی تیار کی ہوئی تھی جس میں بقول ان کے شرجین محمد سب کو بھاگ رہا تھا اسی گاڑی میں رینجرز بٹھا کے ان کو ناپ کے جیل چھوڑا یاسمین مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ چاہے وہ کورٹ میں ہو چاہے وہ ناپ کی کورٹ میں ہو کوئی بھاگا ہے جو کورٹ نے اپنی اہمیت ہے ظاہرے یہ کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں نیب تو بناتے ہی یہ لوگ مل کر ہیں پچھلے دس سال سے نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک فرینڈلی اپوزیشن اور فرینڈلی حکومت کا کردار ادا کرتے رہے تو مل کر ہی سارے کام ہوئے ہیں نیب بھی انہی کا ہے انہی کی مرضی کا آیا ہوا ہے اور انہوں نے ہی اب اس کو فیس کریں اور میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نیب سے ہم مطمئن نہیں ہیں نیب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہیں اگر اس کی پرفارمنس صحیح ہوتی تو بہت سارے مغربت پکڑے جاتے چکے ہوتے چار سو چھتیس لوگوں کا نام تو ہماری پٹیشن میں ہے جو ہم نے سراجو لکھ صاحب نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہم صرف ایک نواز شریف نہیں بلکہ وہ سارے کرپ لوگوں کا احساب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے تاکہ ایک دفعہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو یہ ان کو شکایت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے دوسری بات جو ابھی کامران بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے اور اس وقت ہماری وفاداریاں ایک تو صاف صاف ان کو بات کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی وفاداریاں تبدیل کر رہی ہے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یا ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے فوج کی طرف ہے بتائیں گاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کیسے وفاداریاں چیز کا بات کرنی ہے اگر ایک سیکنس میں ایڈ کر دوں آپ نے میری اس وقت بات روک دی تھی اور آپ شگفتہ کی طرف گئیں میں نے جیسے کہا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سن گورنمنٹ اس کے ساتھ ساتھ فاروق ستار صاحب نے آرمی چیف سے بھی مطالبہ کیا ہے کس چیز کا اسی بات کا کہ اگر ہماری کسی چیز پر کسی کو ہماری نیت پر شک ہے تو ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہم پھر اپنا یہ سارا بوریا بستر بند کر کے اور پھر بیٹھ جائیں یہ صاف بات ہے نا ہم نے تو سب سے مطالبہ کیا لیکن دیکھیں میں ایک سوہانی صبح سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا کہ ایک بانی کو الگ کر دیا تو اب سب ساتھ اترے ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے تیس سال جرائم کی ایک فیرست ہے فاروق ستار صاحب کو ان سب چیزوں کی تفصیل قوم کے سامنے لانی چاہیے جس کے وہ چشمدید گواہ ہیں جس میں وہ برابر کے شریک رہے ہیں اس میں لوٹ مار بھی ہوئی ہے اس شہر میں بھتے بھی ہوئے ہیں قتل بھی ہوئے ہیں بوری بند لاشوں کا کاروبار بھی ہوا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے اس شہر کو کھندر تو بنا دیا ہے ان لوگوں نے یار مطلب دیکھیں دیو ریسپیٹ آپ تو بھی نینے آئیں کاملان بھائی اب تیس سال کے کسٹوڈین نہیں ہیں اب ہو گئے ہیں آنے کے بعد جو پہلے دن سے ساتھ رہے ہیں اور جو شروع میں ایک لائن ہوتی تھی ساتھ بیٹھ کر پریس بریفنگ دینے والوں کی الطاف حسین کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے چنچن تر قتل کر دی گئی اس میں سے چندی لوگ رہ گئے ہیں جس میں فاروق ستار صاحب موجود ہیں یا کچھ اور باقی تو سب مار دیئے گئے اور سب کو معلوم ہوئے کس نے مارے ہیں تو فاروق ستار صاحب کو یہ سب چیزیں بھی تر ہم کو بتانی چاہیے نا کیوں شک ہے آپ کو کیوں لگتا ہے آپ پہ شک ہے کیوں نہیں بتاتے وہ تو ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں سب صاف سترے ہو کر اب ہم اچھے بچے بن گئے ہم ہمیں کام کرنا چاہیے بھائی آپ حساب دیجئے اس شہر کو کیا کیا ہے آپ نے دیکھیں میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں حافظ صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ فاروق ستار صاحب کو ابھی اس پارٹی کی سربراہی اور اس پہ آتے ہوئے صرف ایک سال گزرہ ہم تیس سال کی جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ جو بھی کرتا دھرتا تھے جو کر رہے تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے کہاں سے کیا آرڈرز آتے تھے کیا بات ہوتی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور حافظ صاحب بھی اس بات کو مانیں گے کہ فاروق ستار صاحب وہ انسان ہے جو ان کا اگر کوئی دشمن بھی ہوگا تو یہ بات کہے گا کہ وہ کسی کرپشن میں انوال نہیں ہے پچھلے تیس سال سے ایک سو اسی گز کے مکان میں وہ پی آئی بی میں رہتے ہیں انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی خالی رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں انہوں نے کبھی میں نے نہیں سنا کسی سے آپ پہ جو میجر انزام ہے نا کابنان صاحب وہ آپ پہ قبضہ اور بھتے کے علاوہ نہیں کر لے لیکن خالق بھی آنی میں تیس سال والوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے میں سرے فاروق ستار صاحب کی صرف ایک سال ہوا اور جب وہ سر لیکن وہ پینتیس سال سے قتل و غارت کا حصہ تو رہے ہیں نا ہیکان بانڈے جس گلپن سے میں پینتیس سال تک سو رہا تھا یہی کانسپٹ غلط ہے نا یہی چیز غلط ہے اگر آپ دیکھیں کہ پوری ایک پارٹی ہے جس میں پوری کراچی ہیدراباد میرپور خاص اور پورا ایک سسٹم لے کے امکیم پاکستان وہ جماعتی جس کے پاس جب پرائم منسٹر اور صدر بھی بنتے تھے تو لوگ جاتے تھے نا ان کے پاس نائن زیرو بات کرنے کے لیے اس وقت تو کسی نئی آوازیں نہیں اٹھائیں لیکن پھر میں یہی کہتا ہوں کہ جب 23 آگست کے بعد فاروق ستار صاحب نے علیہت کی اختیار کر لی اور اب وہ اپنے اس کاروان کو لے کر چل رہے ہیں تو ان کو موقع تو دیں نا ان پر اعتماد تو کریں کہ وہ یہ سب چیزیں لے کر چلیں تو اعتماد کا فقدان کیوں ہے سنیں نا دوہزار اٹھارہ آ رہا ہے نا چھے مہینے باقی ہیں اگر فاروق ستار صاحب کراچی ہیدر آباد میرپور خاص سکر کی عوام کو مطمئن نہیں کر پائیں گے شاگفتہ صاحبہ تو میں منڈیٹ نہیں ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سن کی گورنمنٹ ہمیں فنڈز نہیں دیتی فیڈل گورنمنٹ ہم سے کوپریٹ نہیں کرتی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو آپ لوگی ملکے سے اس میں جیسپین مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کامران بھائی کھل کے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم اور جن کی طرف ان کا اشارہ ہے جی اگر ان کے لیے یہ کھل کے بات کریں تو بہتر ہے لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ فنڈز نہیں ملے میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جو ہر میمبر کو آٹھ آٹھ پندرہ پندرہ کروڑ جو ان کی سندھ گورمنٹ نے ان کو دیئے تھے ان کی ڈیٹیل تو دیں کہ انہوں نے کہاں پہ کام کروا ہے جب انہوں نے دس سال سے نہیں ملے وہ کہہ رہی ہے دس سال سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملے سوال ہی پیدا ندرہ لازت پانچ سال میں ان کو لازت لازت قائم علی شاہ صاحب کے دور میں جو ان کو فنڈز ملے ہیں ملے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ایک ایک برزے کو ملے ہیں ان کی ڈیٹیل دیں ہمیں ان کی ڈیٹیل دیں کہ انہوں نے یہ وہ فنڈز کہاں کیے جب انہوں نے یوٹلائز نہیں کیے تو یقیناً پرسن گورمنٹ نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھیچ لیا کہ جب یہ یوٹلائز ہی نہیں کر رہے ہیں بہگے بھر بھر کے لندن جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں تو یقیناً پرسن گورمنٹ کو خود سوچنا پڑا کہ آپ وہ کراچی میں خود کام کروا رہے ہیں اور جو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ہم سے توڑ کے الگ کیا جا رہا ہے ایک تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس آگست تیریس آگست کو ہم قائد سے الگ ہو گئے یہ ٹوپی ڈراما نہ کریں یہ سب کو بتا ہے کہ کون کس سے الگ ہوا ہے کون کس سے الگ نہیں ہوا ہے اور جو ان کے مہمبران کو الگ کر کے کہاں بھیج رہا ہے مصطفیٰ کمال کے پاس ان کی پاجو پارٹی بنی ہے جی تو یہ وہ کہہ دے نا آدھا تیتر آدھا بڑی یہ تو یہ والا قصہ ہے نا کہ اگر ان کے لوگ توڑے جا رہے ہیں یا ان کی وفادانیاں چینج ہو رہی ہیں تو وہ پیپوس پارٹی میں نہیں آ رہے ہیں یہ پیپسن گورمنٹ کو الزام نہ دیں یہ اگر ان کے لوگ جا رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ کمال کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کیوں جا رہے ہیں اس پہ کیوں جا رہے ہیں ایک بات تو انہیں دوسری بات بھی کمپلیٹ کر لیں شغفتہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے جو لوگ ٹوڑے جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے اگر دوسری بات یہ یہ تو وہ ہی بتائیں گے جیسوین ان کا کچھ بتا نہیں ہوتا ہے ابھی ہفتہ پہلے ہفتہ پہلے دن پہلے یہ لوگ جا کے حکومت میں بیٹھ گئے انہوں نے پاسی کو بوٹ دیا ہے ان کا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کبھی یہ اپوزرین میں بیٹھتے ہیں کبھی یہ گورنمنٹ کا ساہ دیتے ہیں ایک سکت تو ان کا کچھ بتا نہیں ہوتا کہ یہ کرنے کا ذا ہے انہوں نے اختیار کی بات کی میں بلکل اس بارے میں بلکل کنونس ہوں کہ کراچی کو ایک ڈسٹرک گورنمنٹ ہونا چاہیے جس طرح یہ نعمتاللہ خان صاحب اور اس کے بات کے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں تھی یہ پیپس پارٹی نے غلط کیا ہے کہ اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں یہ بات میرا بلکل لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تیئی چھبیس عرب روپے کا پچھلے سال کا کیمسی کا بجٹ تھا اور ستائیس عرب روپے کا اس سال کا بجٹ ہے جس میں سے تیرہ اور چودہ عرب روپے ترقیاتی بجٹ ہے نعمتاللہ خان کے زمانے میں بارہ عرب روپے ملے تھے صرف اسٹیک ہولڈر سے مشرف سے بات کر کے انہوں نے لیے تھے کراچی تبدیل ہو گیا تھا یہ ستائیس عرب روپے کا حساب دیں پھر ان کے اختیار کیلئے میں لڑوں گا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا میرے پیارے بھائی کام نہیں ہو رہا وہ ستائیس عرب تو اس سال لگاؤ نہ بھائی ایک اور بات ایک ڈسٹرک سینٹرل کی بات کر رہا ہوں میں بائیس سو دو ہزار دو سو سینٹری ورکر ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے میں واٹر بورٹ کی بات نہیں کر رہا کیم سی کے پاس پر یوسی بنتے ہیں ففٹی ون یوسیز ہیں وہاں پر تو بنتے ہیں ان کی تقریباً تیتالیس چوالیس مجھے بھی اپنے گھر میں کوئی کام میں نظمات میں رہتا ہوں ڈسٹرک سینٹرل میں کام کروانا ہوتا ہے ہمارے محلے کے لوگوں کو انہی ملازمین کو جو ان کے آئر کردائیں جو انہوں نے بھٹی ہے ان کو پیسے دے کے بلانا پڑتا ہے ان کو پیسے دے کے بلانا پڑتا ہے ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے وہ پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا تو بھائی پہلے آپ پیسے دے لوں میں جواب دے لیں بریک کے بعد جواب دیجئے گا بریک کے بعد ضرور اس کا جواب دیجئے گا لیسٹکر شارٹ بریک ویلکم بیک کامران ڈسوری صاحب نے جواب دینا تھا دو باتوں کا میں جواب دلنا ایک تو ہماری بہن جو گفتہ نے کہا کہ یہ بات کو ایکسپ کیا ہے انہوں نے آن ائر کہ یہ پیسے اب نہیں دے رہے اور کراچی میں خود کام کر رہے ہیں جبکہ منتخب نمائندے جو ایم پی ایلیکٹ ہوا ہے اس کا یہ آئینی حق ہے کہ اس کو اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دیے جائیں اور جو انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ دیے تھے اور وہ کھا گئے اور کئی پھیج دیا تو نیب موجود ہے نا کیوں نیب ہمارے ایم کی ایم کے لوگوں کے خلاف پر کرے اگر وہ ہم نے کوئی ایسے پیسے کھالی ہیں پارٹی میں لوگوں نے یا انہوں نے کوئی غبن کیا ہے تو اس کے لیے ادارہ موجود ہے نا اگر یہ صرف الفاظوں کی حد تک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے ان کو ان ایم پی ایس کے فنڈز ریلیس کرنے چاہیے تھے تاکہ ہم ان کا کام کرتے اور پھر یہ بات نہ ہوتی کہ فاروق ستار صاحب کو ایک پریس کانفرنس میں یہ کہنا پڑتا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگا رہے ہیں سب لگا رہے ہیں مل کے ہم نے تینوں سے مطالبہ کیا ہے نا ہم نے فیڈر گورمنٹ سے مطالبہ کیا ہے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں نہیں میرے بھائی نے что نہیں میرے بھائی نے بات کی حافظ صاحب نے دیکھیں ستائیس ارب روپے کاش کے ہمیں مل جائیں تو کراچی کی واقعی قسمت بدل جائے ہمیں وارٹر بوٹ ہم سے لے لیا گیا بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے ماسٹر پلین ہمارے پاس نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فنڈ ایسا نہیں ہے ہر پروجیکٹ کا پی ڈی بنا ہوا ہے جو میئر کے اندر نہیں آتا کراچی میں 32 کے قریب تو ایسے ایریاز ہیں جو میئر کے اندر میں ہی نہیں ہیں اور ان کے ویسے سیوریج کے کام روڈوں کے کام میئر ساتھ کرتے ہیں میئر کے اختیارات میں بات کریں کبھی آپ خاکانی صاحب کو ووٹ ڈال دیتے ہیں کبھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں میرے پاس ہر بات کا جواب ہے دیکھیں ہم نے ووٹ ڈالا کراچی کے لوگوں کے لیے پیکج کے لیے ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں ڈالا اور ہم نے ہمیشہ یہ روایت رکھی ہے کہ جو میجارٹی ہوتی ہے جیسے خرشید شاہ صاحب کی اپوزیشن لیڈرشپ والا معاملہ ہم نے ان کو ووٹ ڈیا پرائم منسٹر اگر ہم ووٹ نہیں ڈال دے تو بھی پرائم منسٹر بننا تھا خاکانہ بازی صاحب کو لیکن ہم نے ایک اپورجنیٹی لی کہ اگر وہ کراچی پیکج آ کے اعلانس کر دیتے ہیں تو کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا ہیدر آباد یونیورسٹی کا اعلان کیا ہم نے ان کا شکریہ دا کیا تو پھر سرگل گورنمنٹ تو آپ کا ساتھ ہو گئی نا ہم نہیں ابھی تک وعدے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ابھی تک صرف وعدے نظر آ رہے ہیں اور وعدوں کی بنیاد پہ ہی ہم چل رہے ہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو دیوار سے لگا رہے ہیں نا مثلا ہمیں ابھی تک کوئی ریزلٹ نظر نہیں آیا اور اب اکٹوبر اینڈ اور نویمبر کا فرس ویک بھی نظر آ جائے گا اگر وہ سیریس ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب آئیں گے یا آلانسمنٹ کریں گے نہیں کرتے تو وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا شکفتہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں ستائیس عرب مل جائے تو ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے ان کے پاس کراچی کتنے عرصے سے تھا انہوں نے کونسی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں اس کا تو پہلے حساب دینا ابھی پھر بھی شکر الحمدللہ کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ترکیاتی کام ہیدرا کراچی میں شروع کیے ہیں وہ کبس کم نظر تو آ رہے ہیں نا اور اس وقت جو انہوں نے موجودہ پرائنسٹر کو ووٹ دیا ہے اس بنا پہ خود ہی کہہ رہے تھے کامران بھائی کہ جی ہم کراچی والوں کی وجہ سے کہ کراچی والوں کو کوئی پیٹی بلتا ہے لیکن شکفتہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے نا کیا پیپلز پارٹی کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ آپ کی طرف کوئی فوکس نہ رہے آپ کے لوگوں کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے آپ لوگوں کی کوئی اگر آپ کو کوئی اپوزیشن دینے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ ہوگا ہی نہیں اس لئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہے ہیں ہم ان کو دیوار سے نہیں لگا رہے ہیں انہوں نے جو ان کے ایم پی ایز ایم ایل ایز کو توڑ کے دیوار سے ان کو دیوار سے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو خودی دیوار سے لگا دیا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پیپوز پارٹی میں نہیں آ رہے آئے نا ایک ایم بھی نہیں آ رہے بس ایک نا ان تو چار بھی وہیں گئے نا ان تو کون بھیج رہا ہے وہ بتائیں نا کون بھیج رہا ہے بھئی ان کو یہ تو آپ بتائیں ہم تو بیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے کس نے نکالا ہم پوچھ رہے ہمارے لوگ کون میں جا رہے ہیں آپ نے اپنے لوگوں سے دیکھیں میری بات نہیں یہ تو میں بھی بتا سکتے ہیں آپ کو بتائیں کون بھیج رہے ہیں چلے ایک سکتے ہیں ان کو چالی سے پیٹالیس ارب دیئے ہیں چالی سے پیٹالیس ارب ارب فیڈل گورنمنٹ نے آپ کو دیئے ہیں اس کا لولی پاپ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ لے نا ان سے لے کے کرا جس کو پیرس بنائیں آپ کو کس نے منع کیا ہے نہیں جیسمین میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھیں کچھ نہیں چاڑا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو توڑ کے ہم سے اپنے جا رہے ہیں کوئی نہیں توڑا آپ کے لوگ کہا جا رہے ہیں دیکھیں یہ دونوں مل کر انیس سو اٹھاسی سے لے کر اب تک کچھ چار تین چار مرتبہ مل کر حکومت کرتے رہے ہیں امکیو ایم اوپرپیوز پارٹی بلکل ٹھیک ہے اور آخری پانچ سال جو تھے ان کے یہ بلکل باقاعدہ مل کر انہوں نے حکومت کی اور کراچی میں جو گورنر اشرتالعباد تھے وہ ایک طرح سے طویل ترین گورنر تھے اور وہ کراچی کے لیے وزیراعلاب ہوئی تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے پوری طرح سوی طرح حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کی میٹنگیں بھی ان کے آفس میں ہوتی تھے بلکل ٹھیک بیٹاج بادشاہ تھے یہ بیٹاج بادشاہ تھے یہ یا گورنر یہ بھی تھے گورنر بھی تھے کونی کے تھے وہ ہاتھ پھروا کے آئے تھے ایک جو ہے وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کس کروا کے آئے تھے مہر اور یہ ہاتھ پھروا کے آئے تھے حلطاف حسین سے تو دونوں ہی تھے نا ٹھیک ہے تو یہ سب ان کا تھا اور پورا شہر ان کا تھا ان کے اشارے پر شہر بند ہوتا تھا ان کے اشارے پر شہر کھل جاتا تھا سیکنڈوں میں میں تو ایک بات یہ پوچھتا ہوں ان سے باقی سارے محکمہ چھوڑ دیں اس شہر کا ایک ادارہ تھا وہ سولہ عرب روپے میں بیچ دیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کے گورنر تھا اور کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو بیچ دیا آج وہ تیس عرب روپے کا پروفٹ لے رہا ہے کوئی سہولت اس نے کراچی کے لوگوں کو فرام نہیں کیے اور آپ آواز نہیں اٹھاتے اس کے خلاف کیوں آپ وارٹر ان سیوریج بورٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے نو ہزار لوگ اس میں بھرتی کیے وہ کام کیوں نہیں کرتے وہ آپ کے جلسے میں آسکتے ہیں وہاں اختیار آجاتا ہے آپ کا مجھے یہ خال یہ بتا دیں کہ جب میں بار بار یہ کہتے ہیں تو یہ کون ان کے باقی سارے تبدیل کروا رہے ہیں میں پیپلز پارٹی کی بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ترقیاتی کام کر رہے ہیں آپ کراچی کے قومن آدمی سے پوچھیں سڑکیں ٹوٹی ہوئیں ہیں گلہ پانی جائیں اور ہمیں اور شہر کے اندر کر کے اور اس میں بھی جو بڑے پیمانے کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے یونیورسٹری روڈ ہم نے کیمپ لگا لگا کے اور تحریک چلا چلا کے بنوائی اور انہوں نے بنائی لیکن آپ دیکھیں پہلی بارش کے اندر پانی جمع ہوا کسی سٹینڈرڈ کی وہ بھی نہیں ہے ایپسولوٹ میسیف کرپشن جس کی طرف آپ واپس آکھیں یہ جو حضرات ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ کیا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے دے جاتیو جی یہ حضرات کیا ایم کیوں ایم جو ان کے پاس سے وہ بھی نہیں کر رہی ہے غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے سے پیسے ہیں دو اورہ روپے ہیں تین اورہ روپے ہیں ان کے پاس ٹھک تھاک پیسے دیکھیں ان کے پاس چارڈ پارکنگ کے پیسے آتے ہیں وہ آپ کی ایک خواب ہو جاتے ہیں اور نہ بابا وہ سیلریز کے ایک ایم چی کے سیلیوہ اکمانداری کی بات کی ہے آپ میرے ساتھ ایک علیدہ آپ کی وارمر ممبر نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو کل کے آئے ہوئے تھے موٹر سائیکلوں میں وہ دیکھو آج پرادوز میں اور بڑی بڑی گاریوں میں گھوم رہے ہیں یہ انہم فاروقی صاحبہ نے کہا ہے جب یہ بلدیا تھی تو ہمارے پاس کیا صحیح تیرات ہے سر ایک سیکنڈ رک جائیں گے پوری ویڈیو انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کے ممبرز کی ٹیلی فون کالز وائرل ہو رہی ہیں پورے سوشل میڈیا پہ ایسی پرسنٹ ٹیکس دینے والا شہر جس سے پورا پاکستان چلتا ہے اگر اس میں کوئی ترقی ہوئی کوئی روڈ راستے بنے دیولپمنٹ ہوئی تو وہ صرف متحدہ پاکستان کے دور میں ہوئی ایک بات یہ ریکارڈ پر ہے مصطفیٰ کمال میں ان کو ہی نہیں بلیم کرا نحمد اللہ صاحب بہت اچھے آدمی انہوں نے بھی کام کیا اس شہر میں لیکن متحدہ پاکستان نے بھی اس شہر میں کام کیا میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں پی ایس ون ون فور کا الیکشن ابھی حالی میں گزرا ہے حکومت وقت تھا پیپرس پارٹی نے زور لگایا دھاندلی کی ترقیاتی کام کرائے جو بھی کیا ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود ہم نے تو ثابت کیا ہم نے تو جا کے سارا کچھ الیکشن کمیشن کو دیا کہ یہ سب کیا ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود امکیم پاکستان کو اٹھارہ ہزار ایک سو ساٹھ ووٹ ملا عمران خان صاحب خود اس علاقے میں آئے سراج الحق صاحب ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں وہ خود آئے فاروق ستان صاحب بھی آئے بلاول صاحب بھی آئے لیکن امکیم پاکستان کا اٹھارہ ہزار ووٹ نہیں مجھے کمپلین کرنی جاتا ہے کیونکہ ہم نے کام کیا لوگ امکیم عوام میں کھڑی ہے عوام کو جواب دارے جب آپ انہیں عوام میں کھڑی رکھتے ہیں ہمیں ایک بات کو پچاس ایم پی ہے باون کہہ رہے تھے یہ اور تقریباً پچیس کے قریب امین ایس چوبیس 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 اور آٹھ سینیٹرز اور ایک سو پینٹیس سو چھتیس بلکہ پچھتر ہو گئے چیرمن اتنی بڑی مجارٹی جس کے پاس ہونا اس شہر سے ایک پائی بھی کوئی چھینکے نہیں جا سکتا ہمیں اس کی چوتھائی چوتھائی مجیزن مینڈیٹ مل گیا نا میں دیکھتا ہوں کہ کون کراچی کا حق لے کر جا یہ جو بات انہوں نے کہی بہت ویلیڈ بات کہی ہے اتنا بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے کامرانٹی سوری صاحب مارزد کے ساتھ آپ جو بار پر یہ کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے ایکسپ کیا کیا آپ سے دس سال کا میں حساب لے آپ سے شروع کر دوں کیوں کہ یور ناٹ اکاؤنٹبل میں تو کہہ رہا ہوں ایک سال کا لے نا میں ایک سال کا نہیں لے نا جاتی جس مکم کی بنیاد رکھتے وہ لے کے چلے ہیں جس مکم کی بنیاد رکھتے ہیں جب ہم نے نئی بنیاد رکھ دی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کے ساتھ لے کر چلیں پاکستان مردعباد کا نعرہ لگا نا تو ہم نے اس نعرے کی بنیاد پر پاکستان مردعباد کا نعرہ لگا جب انڈیا میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بننا اور برسغیر کی تقسیم جو ہے وہ گلیٹ بلینڈر تھا پاچہ خان صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی اور آج بھی ان کے نام پر میں نے جسٹیفائی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اس وقت اگر دس سال پہلے باتیں ہوئیں تو بہت کچھ ہوئی نا پاچہ آسے صاحب نے بھی اسمبلی میں بہت کچھ کہا لیکن کس نے اپنا قائد بدلا کس نے اپنا بانی بدلا صرف متحدہ پاکستان نے اور انہوں نے ثابت کیا اسمبلیز میں پریس میں اور ہم نے کر لیا وہ بھلے کوئی کچھ کہتا رہے جب بنیادی رکنیت خارج ہوتی ہے اس کے بعد نہیں بنیادی رکنیت خارج ہونے کے بعد اگر پہلے کسی نے بولا ہے تو بتائے آج بھی ہمارے پاس 20-22 ایم این ایس ہے نا میں نے اگر آپ کی سارے لوجک میں ایکسپٹ کرلوں تو مجھے پھر بھی اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ کی وفاداریاں کون تبدیل کرا رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب دیں ہمارے ایم پی ایس جا رہے ہیں نا کیوں جا رہے ہیں کیوں نے پوچھ رہے ہیں منہ انٹی سوری صاحب مجھے کس نے ڈالا اور ان کو کس نے نکالا پھجویا کون ہے جو بجوہا ہے اب یہ بات تو کر بیٹھے کامران بھائی میرے بات سنو میں بتا رہی ہوں یہ آپ بندوق میرے کندے پہ رکھے نہ چلائیں آپ چلا آنے میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو اگر میں چلا آنگی تو وہ چیزی پر آپ کی طرف ڈکلیں گی میرا سینہ حاضر ہے میرا سینہ حاضر ہے آپ چلا دیں نہیں یہ تو جن کے کہنے پہ بائیت ہے وہ بھی چلے گئے اب آگے بڑھیں جیس می جیس می جیس می جو یہ بات کر چکے ہیں اب اس کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب سندھ گورنمنٹ فنڈس نہیں دے رہے ہیں اب اس سندھ گورنمنٹ فنڈس نہیں دے رہی ہے تو آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو ایم پی ایم ایم ایس کھڑے ہیں وہ تو مرنے ماننے پہ تل جائیں گے لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے صحیح بات ہے اگر ان کو فنڈس نہیں مل رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے یا فیڈل گورنمنٹ سے تو وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے یا سن رہے ہیں وہ احمق نہیں ہے کامران بھائی سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے پی ایس پی میں جا رہے ہیں آپ کا اشارہ کس طرف ہے کیوں نہیں کہتے ہو میں بتاؤں کیوں نہیں کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سب کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم پھر زور ڈال رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو توڑ کے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تو ہمارے لوگ کیوں گرفتار ہوتے ہمارے لوگ روزانہ گرفتار ہوتے رینجز لے کے جاتی ہے ہمارے لوگوں کو وہ آپ کے لوگ ہوتے شکر ہے ان لوگوں نے مال لیا رینجز جن کو پکڑ رہی ہے جن کو پکڑتے ہیں وہ لندن کا ہوتا ہے اگر وہ لندن کا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے میں انوال ہے اگر اس کا تعلق لندن سے ہے تو ان کو ضرور گرفتار کریں تو لیکن آپ کو ان کو کہنے کی ضرورت کیا دی تو ویسے بھی کرنا چاہیے ہوں جوب ہے یہ جوب ہے کریں لیکن اگر کوئی بے گناہ سیاسی کارکن ہو تو براہ میں ہم تو کہتے ہیں ہمارے کارکن گرفتار ہو رہے نا ہمیں بتا دیا جائے اگر وہ کسی کرائم میں انوال ہے تو ہم ان کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر وہ بے گناہ سیاسی کارکنان بے گناہ ہے ہمارے لا پتہ کارکنان ہیں اگر وہ کسی چیز میں انوال نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو سیاسی کارکنوں کو رہا کرنا چاہیے اگر وہ جیلوں میں ہیں تو ان کے لیے نایم صاحب اور کسی کرائم میں انوال ہو تو ان کو سخت سے سخت جب میں دیکھیں ان سب بحث کے ساتھ میں کراچی کے شہری کے حیثیت سے ایک بات کروں گا کہ خدا کے لیے کام کریں سیاست نہ کریں کیسے کریں بھئی وہاں اربو روپے کی کرپشن میں نیپ سے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یہاں دیشل کردی میں ٹارگٹ کلنگ میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو کام کون کرے گا نی نی کام گین کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا تو کریں نا وہ تو کر رہے ہیں نا کراچی کار نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی نہیں کر رہے ہیں بھائی دیکھو اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھائی دیکھو ہمارے اس شہر میں جتنے بھی چہر میں ہیں تھوڑی سی تعداد میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جتنا کام کریں اپنے اختیار سے زیادہ اگر آپ کے لوگ اتنا کام کریں شکایت کی پیدا نوش ہے آپ یہ چاہتے ہی ہی ہو کہ ایک طرف پیپس پارٹی گھڑ بڑ کر رہی ہے دوسرے رو آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک مرتبط پھر کراچی کے لوگوں سے کہو اختیار نہیں تھا اس لیے ہوگی ہمیں مضمومیت کا ووٹ دو اب یہ قوم اتنی پاگل نہیں ہے کہ اب بار بار آپ وہی لینگویج استعمال کر کے ووٹ لے لوگے اب بدل جائے گی صورتحال تو آپ کی یہ جو چال ہے نا وہ اُلٹ جائے گی آپ اس کو چینج کرو کام کرو تو میں ایکسپ کرتا ہوں کہ ہمیں اور بہتری لانی چاہتے ہیں ہم لائیں گے انشاءاللہ کام کریں بھائی سے بسا آپ کچھ کہنا چاہیے کام کریں گے کام کریں حوالی سے کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائع ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو کامران بھائی عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے ہیں ہمیں فنڈس نہیں ملے ہیں تو کام کرنے والا بندہ جو ہے نا ان چیزوں کی پروانی کرتا ہے کام کرنے والا بندہ گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھاتا ہے اور اگر ان کو تکلیف ہے اور اگر ان کو فنڈس نہیں مل رہے ہیں یا ان کو کام نہیں کریں دیا جا رہا ہے تو پھر کیوں ہوں وال کر کے بیٹھے ہوئے سیٹیں نہیں انہوں نے تو لے لی ہے نا اس کی پر لوگوں سے لازمین دیکھیں میری بات سنیں آج یہ کراچی کے مسلوق پر استفاد ہیں آج دے دیں آج دے دیں آج دے دیں آج دے دوں گے وہ ختم ہو رہی ہے کراچی کے مسلوق پر شکفتہ صاحبہ وہ ٹھیک ہے وہ صحیح بات ہے میں خالی لاس کومنٹ آپ سے یہ لینا چاہتی ہوں اب شرجیل میمن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا سٹرائٹیجی ہوگی ان کو آپ فائٹ آؤٹ کرنے دیں ان کے کیسز یہ ان کے منسٹرز یہ وہ فلانڈین وہی روائیہ اختیار کیا آپ نے جو وفاق کر رہی ہے اور اس پہ آپ تنقید کر رہے تھے دیکھیں ہم کسی پہ تنقید نہیں کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیں نہ انصاف کبھی کوٹس میں ملائے نہ ہمیں انصاف کبھی نیب سے ملائے ہم نے ہمیشہ نیب کی کوٹ ہو یا کوٹس ہو پاکستان پیوز پارٹی کیسی پات کریں آپ زرداری صاحب سارے کوٹوں سے بری ہو گئی بری ہو گئے تو دیکھیں زرداری صاحب گھر بیٹھے بری نہیں ہوئے این ارو بھی تو تھا زرداری صاحب نے دس سال آٹھ سے دس سال جیل کٹی زرداری صاحب نے زرداری صاحب آفی صاحب جی جی ٹھیک ہے وہ ہمیں پتہ انہوں نے کتنی جیل کٹی we know that but the fact of the matter is لیکن بہرحال the law must take its due course شکفتر صاحب آپ کا کامران آپ کا اور حافظ نیم ریمان صاحب آپ کا join کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملقات ہوگی ناظرین اپنا خیال رکھئے گا with more news and updates اللہ حافظ